اسلام علیکم آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں چکن چنگیزی کی ریسپی جو بہت ہی ٹیسٹی اور ڈیلیشیس ہے ویسے اسے چکن چنگیزی کہتے کیوں ہیں اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے وہ بھی میں آپ کو ضرور بتاؤں گی اور اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگتی ہے تو اسے لائک کیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا تو چلیے دیکھتے ہیں ریسپی چکن چنگیزی بنانے کی لئے سب سے پہلے ہمیں اسے میرینیٹ کرنا ہوتا ہے جس کے لئے میں نے یہاں پر پاچسو گرام چکن لیا ہے اس پر نمک ڈال دیا ٹیسٹ کی اکورڈنگ آدھا چمچ ہلدی کا پاؤڈر ایک چمچ لال میرچ کا پاؤڈر زیرا پاؤڈر ڈالا ہے ایک ٹی سپون کشمیری لال میرچ کا پاؤڈر ایک ٹی سپون ڈالا ہے ادرک لیسن کا پیسٹ دو ٹیبل سپون بھر کر اور دھنیا پاؤڈر بھی دو ٹیبل سپون بھر کر ڈالنا ہے پھر اس میں آدھے نمبو کا رس ڈال دیجے اور اس میں دہی ڈال دیجے اس کے بعد یہاں پر میں نے ڈیڑھ سو گرام دہی لیا ہے اسے بھی ایڈ کر دیا اب اسے آپ نے اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد آپ اسے میرینیٹ کرنے کے لئے رکھ دیجے دو گھنٹے کے لئے وقت نہ ہو تو کم وقت کے لئے بھی آپ رکھ سکتے ہیں اچھا اب ایک پین میں آپ نے یہ سارے چکن کو ڈال دینا ہے اور ڈال کر آپ اسے اتنا پکائیے کہ جو چکن ہے وہ ہمارا پک جائے اور اس پر براؤن سپورٹس آ جائے اور یہ جو میرینیشن بج گیا ہے اسے آپ سائٹ میں رکھ دیں گے اسے ہم نے استعمال کرنا ہے گریوی کے لئے تو میڈیم فلیم پر آپ اسے پلٹتے ہوئے پکا لیجے کہ چکن پر ہر طرف سے گولڈن سپورٹس آ جائیں بس اس بات کا دھیان رکھئے گا کہ چکن کو جو ہے نہ آپ نے مزید نہیں پکانا پوری طریقے سے مت پکا لیجے گا کیونکہ اسے ہم گریوی میں بھی پکائیں گے تو یہاں پر یہ سکسٹی پرسنٹ تک کوک ہو گیا ہے ہمارا چکن اس پر سپورٹ بھی آ گئے اسے رکھ دیتے ہیں سائٹ میں اب ایک پین میں آدھا کپ تیل لے لیجے اس میں تین میڈیم سائز کے پیاس کو سلائس کر کے ڈال دیجے گیس کا فلیم ہائے رکھئے اور اسے آپ نے اتنا پکانا ہے کہ جو ہماری پیاس ہے وہ ہلکی گولڈن ہو جائے اور اسی بیچ آپ اس میں ایڈ کر دیں گے پندرہ سے اٹرا کاجو اور اسے پکائیں گے کہ کاجو جو ہے وہ بھی اچھی طریقے سے پیاس کے ساتھ ہلکے گولڈن ہو جائے اور پھر آپ نے اسے نکال لینا ہے اور تھنڈا ہونے کے بعد اس کا ایک پیسٹ بنا لیجے سمودھ سا اور پھر اسے سائٹ میں رکھ دیجے اس کا کیا کرنا ہے وہ ہم آگے دیکھتے ہیں پیاس نکلنے کے بعد جو تیل بچ جاتا ہے اسی تیل میں ہم نے گریوی بنانی ہے یہاں پر میں نے لیا ہے میرے پاس فروزن ٹیمائٹو رکھے ہوئے تھے تو میں نے اس کا استعمال کیا ہے آپ دو میڈیم سائز کے ٹیمائٹو کو باریک پیسٹ لیجے اور اس میں ایڈ کر دیجے اسے تھوڑا سا آپ نے پکانا ہے بس ایک منٹ کے لیے اور پھر آپ اس میں ڈال دیجئے میرینیٹڈ جو مسالہ تھا ہمارا اسے ایڈ کر دیجے ایڈ کر کے اسے بھی ساتھ میں اچھی طریقے سے مکس کر لیجے یہاں پر میں نے تھوڑا سا بلکل ذرا سا پانی ڈالا ہے جو ہمارے بول میں جو بھی مسالہ رہ گیا تھا وہ اس کے ساتھ آ گیا ہے اب یہاں دیکھیں مسالہ ہمارا بھن گیا ہے اور تیل بھی سرفیس پر آ گیا ہے بس اسی پوائنٹ پر آپ ڈال دیں گے چکن جو ہم نے پہلے سے ہی فرائے کر کے رکھا تھا اور اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیجے یہاں تک گیس کا فلم جو ہے وہ ہائے ہے لیکن جیسے ہی آپ کاجو اور پیاز کا پیسٹ ڈالتے ہیں آپ نے میڈیم سے لو فلم کی طرف اسے پکانا ہے کہ گریوی اچھی طریقے سے پک جائے اس میں آپ نے ایڈ کر دینا ہے پیاز اور کاجو کا پیسٹ اور اسی جار میں ہے نا میں نے ون فوت کب جتنا دودھ ڈال کر اسے بھی اس میں ایڈ کر دیا کیونکہ یہ چکن چنگیزی ہے تو اس میں ہم دودھ ڈالیں گے پانی کا استعمال نہیں کریں گے اور پھر آپ نے اس میں ڈال دینی ہے کسوری میتھی ایک ٹیبل سپون کسوری میتھی کو ہلکا سا روست کر کے اسے ہاتھوں سے مسل لیجے اور وہ ایڈ کر دیجے اور بس اسے کور کر کے اتنا پکائیے کہ چکن جو ہے وہ ٹینڈر ہو جائے تھرٹین سینچوری میں ایک مغلعی بادشاہ تھا جس کا نام چنگیز خان تھا یہ اس کے زمانے میں انونٹ کی ہوئی ریسپی ہے کہا جاتا ہے کہ چنگیز خان جو ہے وہ اپنے کھانے کو لے کر بہت پرٹیکلر تھے اور بہت ہی رچ گریوی انہیں پسند تھی تو ایک مرتبہ ان کے شیف نے اس ریسپی کو انونٹ کیا تھا اور یہ ریسپی انہیں بہت پسند آئی تھی اس لیے انہوں نے اس ریسپی کا نام اپنے نام پر رکھ دیا چکن چنگیزی تو دیکھئے باتوں ہی باتوں میں ہمارا چکن چنگیزی جو ہے وہ بن گیا ہے اس میں میں نے کچھ ہری مرچیں اور ہرا دھنیا ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا مجھے تیل کم لگ رہا تھا تو میں نے تھوڑا سا اور ڈالا ہے آپ کو اگر ضرورت محسوس نہ ہو تو آپ نہ ڈالیں اور بس اسے آپ دو سے تین منٹ کیلئے اور پکا لیجے اور پھر اس کو دے دیجے سموکی فلیور یہاں دیکھیں چکن بھی بہت اچھے سے ٹینڈر ہو گیا ہے بہت اچھی سی ریچ گریوی ہوتی ہے یہاں میں نے کوئلے کو پہلے ہی ریڈ ہوت کر لیا تھا اس پہ تھوڑا سا تیل ڈال دوں گی اور اسے ڈھک کر ہم رکھ دیں گے کہ جو کوئلے کا سموک ہے وہ پوری طریقے سے چکن کے اندر ایبزوب ہو جائے ایسے ہی کئی انٹریسٹنگ ریسپیز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ لیٹسٹ آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک جلدہ جلد پہنچ سکے اور اگر یہ ریسپی بھی آپ کو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک اور فرنز اور فیملیز میں شیئر ضرور کیجئے اور ہاں اور جب بھی آپ میری اس ریسپی کو ٹرائے کریں گے تو مجھے اپنے ویلویبل فیڈبیکس اور کمنٹس ضرور دیجئے اور اگلی کون سی ریسپی آپ دیکھنا چاہتے ہیں چینل پر مجھے کمنٹس سیکشن میں ضرور بتائیے ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ